السلام علیکم دعائے قرآنی دیکھ لیجئے سالہ کام آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے اچھی طرح دیکھیں دماغ میں بس آئیں یہ دعا پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے سالے غم دور ہو گئے اور تیری پناہ چاہتا ہوں آجزی اور سستی سے ساری بیماریاں دور ہر وائرس ختم اور تیری پناہ چاہتا ہوں بنزری اور حق سے کمزور نہیں ہوں گے آپ عادر بنیں گے اور کنجوس نہیں ہوں گے اور تیری پناہ چاہتا ہوں اور تیری پناہ چاہتا ہوں قرص کے بوجھ سے یعنی آپ کے کوئی لون نہیں ہوگا دنیا میں کسی کا اور لوگوں کے دباؤں سے کوئی آپ کو پریشرائز نہیں کرے گا کوئی آپ کو پیپر میں بھی آپ کو دباؤں نہیں ڈال سکتا آپ کے اوپر ٹھیکلا نہ آپ کا باس نہ کوئی تو ایرنا میں تیری پناہ اسمیدہ فانل الرحیم میں ایرنا میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے تیری پناہ چاہتا ہوں عجیزی اور سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں مزدری اور بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں قرص کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤں سے یہ دعا بہت مقاقل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حافظ مرنبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا انا مدینہ علم مالیون بابوہ میں علم کا شہر ہوں علیہ وآلہ وسلم دروازہ ہے اور مولا علی نے کہا کہ میں رسول پاک کا غلام ہوں کیا خصورت بات ہے میرے نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں شہر علم بہت بڑی چیز ہوتا ہے حضرت علی دروازہ ہیں ہم جو دروازے کو پڑھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں شہر علم کیا ہوگا آپ اندازہ کریں میرے نبی پاک کا علم کیا ہوگا آپ کا اندازہ نہیں ہے ہم وہ علم نہیں پڑھتے ہیں ہم نہیں پڑھتے ہیں پہ ایتھکس پہ کیا کچھ کہا ہم یہ سمجھتے نہیں کہ جو بھی حضرت علی کہہ رہے ہیں وہ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں رسول اللہ سے سنائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد ہیں اب رسول دلی کا قول پڑھ لیتے ہیں رشتوں کے خوبصورتی ایک رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو برداشت کرنے میں ہے یاد رکھی کہ رسول کو برداشت کریں کوئی انسان جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہوتا یاد رکھی گا نبی اور ولی نہیں ہیں یہ عام انسان ہے اس کے آپ ہم ملتے ہیں ہم چاہیے اسے کو برداشت کریں بیائیب انسان تلاش کروگے تنہا اکیلے بیائیب انسان تلاش کروگے اکیلے رہ جاؤگے تنہا رہ جاؤگے اس لیے کبھی بیائیب انسان تلاش نہ کریں آج ہم بہت امپورٹنٹ بات پڑھیں گے گریگ کے فلوسفورس سوکرٹیز پلیٹو ایرسٹورٹل پر سوکرٹیز پہ سوال نہیں آتا ہے پلیٹو پہ اور ایرسٹورٹل پہ آتا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو بنا دوں اور آپ کو یہ سوال اپنے ایک سوال ضرور آتا ہے یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کو ایک سوال پولٹیکل سائنس سے ہو جائے گا دیکھیں یہ سوکرٹیز پیدا ہوا ہے چار سو ستر سال پہلے حضرتیسہ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے فورکریسٹ پہلے تھے حضرتیسہ کو حضرتیسہ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے چائر سو ستر سال پہلے ہی پیدا ہوا تھا اور تین سو نیانمی سال پہلے پہلے مر گیا تھا حضرتیسہ پیدا نہیں ہوئے تھے اور جب فلسفر ہے پلیٹو یہ 48 سال پہلے پیدا ہوا تھا تِجسہ سے اور 348 پہلے مر گیا تھا ٹھیک ہے؟ رضیح سر پیدا نہیں ہوئے تھے اور پلیٹو کے بعد آرستونی فالے پہلے پیدا ہوا تھا تِجسہ سے اور 322 سال پہلے بحقی گیا تھا تینہوں ہوتی سالیل سلام سے پہلے پیدا ہوئے ارضی سال ہے اور ہمارے ابھی میں کوئی پاس سو پچاس سال کا فرق ہے تو یہ تقریباً سمجھیں کہ یہ ہم جو ہے یہ لوگ عیسیٰ اسلام سے اور اسلام سے بہت پیدا ہوئے ہیں ابھی پاکستان تو بہت پیدا ہوئے ہیں تقریباً کوئی سمجھیں دوہ سو سال پہلے ہیں یہ پیدا ہوئے ہوں گے تقریباً یہ پیلیٹو صاحب جو تھے جو سوکریٹیس تھے ان کے شاگر کا پیلیٹو پیلیٹو کے بارے میں میں نے فوٹو دی ہوئی ہے ان تیروں میں خوبصورت جو تھا وہ ارسٹوٹل لگرائے اور پیلیٹو کہتے ہیں شکل صورت میں اچھا خوبصورت بھی نہیں تھا لیکن نالج کا سمندر تھا اسی نے گریس جسے ملک ہے گریس جسے کہتے ہیں گریس اس میں علم کیا بندار نام گیا سوکریٹیس کا پیلیٹو یہ بھی بہت پابل تھا اپنے ارسٹوٹل کو دب جانتے ہیں اور ارسٹوٹل کا جو شاگر تھا وہ سکندر اعظم تھا جس نے آدھی دنیا فتح کی تھی 33 ایرز کی عمر میں 33 ایرز میں تمہار گیا تھا 33 ایرز سے پیدا ہی فتح کرتی تھی آدھی دنیا سکندر اعظم سکندر شاگر تھا کس کا اس کا شاگر تھا اس شاگر تھا یہ ارسٹوٹل کا اور ارسٹوٹل خود کونے پیلیٹو کا شاگر ہے پیلیٹو کونے سوکریٹیس سے شاگر گرتے ہیں اور سکریٹیس جو ہے اصل آدمی سوکریٹیس ہے سوکریٹیس اس کو سخرات کہتے ہیں اردو میں اور پیلیٹو کو فلاتون کہتے ہیں اردو میں اور ارسٹوٹل کو ارسٹو کہتے ہیں یہ اردو نام بھی یاد ہو گئے اپنے ان کو اب دیکھنے کو دور پڑھ لیتے ہیں سوکریٹیس کی فلسپی کو چونکہ میں نے دسکنسد کی نہیں کہا کہ وہ آتا نہیں پلیٹو اور ارسٹوٹل آتے تو بہت زیادہ جو کچھ سوکریٹیز نے کہا ہے وہ پلیٹو نے لکھا ہے بہت ہی اس کا کے وفادار شاگر تھا اور ارسٹوٹل اس کا شاگر تھا پلیٹو اس Subscribe موکلس سے فرمات بھی صانو اخریکن پلیٹو سے اختلافпри فلسلر لیٹو نہیں پ細ہ sintیسل۔ وہی سب کچھ ہے بہت تعریف کرتا ہے بہت اچھا شاگر تھا یہ پرٹو ایرسٹروٹل اختلاف کرتا ہے اپنے استاد سے پرٹ اس کا استاد کونے پرٹو ہے یہ رشتے پتہ دگئے نا کہ آپ کی کیا کیا رشتے ہیں کون کس کا شاگر تھے کون کس کا استاد تھے یہ یاد کر لیں ایک ایزام میں ضرور لکھی رہے یہ میری چھوٹی سی کالیفیکیشن ہے یہ میں نے فیکٹری ایک پر ایک لیکچر دیئے تھا اس کا ٹاپک ہی ناڈال دی رہے اس میں فیکٹری ایک نہیں پڑھاؤں گا میں اچھا تو فیلوسفر پڑھانے میں نے اب آتے ہیں پیلیٹو پیلیٹو جو ہے وہ سٹوڈنٹ سوکرٹیز کا اور تیچر ہے ایرسٹروٹل کا پیلیٹو سب کیا کہتے ہیں پیلیٹو پڑھ رہے ہیں پیلیٹو سب کان کھول لو کان اپنے پیلیٹو پڑھ رہے ہیں پیلیٹو کہتا ہے کہ آئیڈی آم جسٹس جو ہے اس نے بیان کیا اور اس میں دو چیزیں پیلیٹکل سسٹم جو حکومتل سسٹم ہوتا ہے گورنمنٹ سسٹم اور ایک ہمارا اپنا رہنا جینا فیملی سوسائٹی دو سسٹم ہو گئے نا ایک سیاست اور ایک ہماری سماجی زندگی سماجی زندگی میں وہ کہتا ہے ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن میں جو ہے پیلیٹو کہتا ہے جنڈر فری ہونی چاہیے اب یہ بات جنڈر پیپر میں لکھ دینا پیلیٹو جو ہے بہت اچھادنی ہے اور مرکی ایڈیوکیشن کو برابر مانتا ہے پھر تو عورتیں خوش ہو گئی ہوں گی پیلیٹو سے تو تم لوگوں کا تو ہیرو بن گیا پیلیٹو لڑکیاں خوش ہو گئی پھر نالش پر اس نے کیا بات کہی ہے میں آگے بتاؤں گا سٹیزن شپ پر اس نے بات کی سٹیزن شپ کہتے ہیں جو لوگ ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کی بات اس ملک میں رہتے ہیں جو لوگ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ سب سٹیزن ہیں ٹھیک ہے جن کے بعد پاکستانی شناختی کارڈ ہے تو اسی درہ سٹیزن شپ کے لیے کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پیلیٹو سٹیزن شپ جوتی ہے وہ کہتا ہے اس میں دو چیزیں ایک ہے گارجین گارجین میں کہتا ہے رولر آتے ہیں اور آرمی کے آفیسر آتے ہیں تو جمران خان گارجین میں آئیں گے پیلیٹو کے مطابق اور باجوا صاحب بھی آرمی میں آئیں گے رینجر بھی آرمی میں آئی گی ٹھیک ہے تو یہ گارجین گراتی ہیں رولر اور آرمی کے لوگ ان کو کیا کہہ رہا ہے اس نے اقلام دیا گارجین کا جتنے رولر ہیں ان کو اس نے اقلام دیا گارجین کا بلاول بھی گارجین ہے اسی طرح عمران بھی گارجین ہے اسی طرح سمجھ میں نواز شیف بھی گارجین ہے آرمی اسی فوج ہیں رینجر سے سب گارجین ہیں اور کمیلیزم آف فیملی آن پروپٹی دوسرا کونسپ دیا ہے کمیلیزم آف فیملی آن پروپٹی کا جو ہم فیملی سسٹم ہوتا ہے ہماری پروپٹی ہماری جائداد ہیں گھر ہے گاڑی ہے بنگلہ ہے پلیٹو کا جو سیٹیزن شپ ہے کونسپ ہے بڑا وائیڈر کہہ لے آیا جاتا ہے اس میں کافی چیزوں کور کیا ہے سیٹیزن شپ میں مرد فیملی میں دیکھیں بیوی بھی آتی ہے ماں بھی آتی ہے باپ بھی آتا ہے بچے بھی آتے ہیں ٹھیک ہے اور جبکہ میں ریسٹوٹرل تو پڑھیں گے تو ریسٹوٹرل جو ہے جو میں نے لکھا ہے وہ سیٹیزن شپ کا کنسپ کو بہت نیرو کرتا ہے وہ کہتا ہے عورتیں سیٹیزن شپ میں نہیں آتی ہیں غلام سیٹیزن شپ نہیں آتے بڑھے ماں باپ نہیں آتے بچے نہیں آتے یہ تو کسی کام کے نہیں ہے تو اس کے لئے سیٹیزن شپ تو وہ جو عورتیں سیٹیزن شپ نہیں تھی زمانے میں دروں میں بیٹھے روٹیاں پکاتی تھی ٹھیک ہے کام کرتی تھی اب تو نہیں کرتی بھارا کہتا ہے وہ گھر میں بیٹھ کے کچھ کارتی کانٹریبیوٹ نہیں کرتی پیلیٹو سری ارسٹوٹرل کہتا ہے پیلیٹو تو کہہ رہا ہے کہ فیملی کیم پر بات کر رہا ہے لیکن ارسٹوٹرل کم پڑھیں گے ارسٹوٹرل نے یاد کردو ابھی ارسٹوٹرل نے عورت کو فیملی سے نکال دیا یعنی سیٹیزن شپ سے نکال دیا فیملی سیٹیزن شپ میں ہی آتی ہے تو اس نے نکال دیا عورت کو بچوں کو نکال دیا بچے چھوٹے چھوٹے سے وہ تو درتی پہ بوجھیں جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے ابھی تو سیخ رہا ہے پڑ رہا ہے کانٹریبوٹ تو کلیں گے نہیں سیسائٹی میں تو سیٹیزن کیوں مانے سیلیب سیٹیزن نہیں ہے بڑھا مواب سیٹیزن نہیں ہے دادہ دادی سیٹیزن نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے ارسٹوٹرل پلیٹو نہیں کہہ رہا پلیٹو تو دیکھیں بڑا پیارا ہے ایڈکیشن پر کہہ رہا ہے عورت کو ایڈکیشن دو مانت کو ایڈکیشن دو دونوں برابر ایڈکیشن میں اور جو آرمی ہے اور رولر ہے وہ گارڈین ہے یعنی گارڈ ہے یعنی گارڈ کا بہت ہے وہ گارڈ فرام کرتے ہیں وہ سپورٹر ہیں آرمی ارکابیں اپنے آپ کو قربان کرنا رولر ارکابیں عوام کے لیے کام کرنا گارڈین ہے گارڈین ہے سمجھ گارڈین اور جو فیاملی ہے اور پراپرٹی ہے یہ ایلیمنٹ ہے جس کے لیے اور آرمی اور رولر پیٹھے ہیں کام کرنا سمجھ میں آگیا یہ تو بہت ہی بہت بہترین ڈسپنیج میں سلام و پلیٹو بہت خوبصورت بات کی تم نے اچھا اب آپ کہتے ہیں پولٹیکل سسٹم میں بادشاہ ہونا چاہیے بادشاہ لیکن ہیرڈیٹ نہیں ہونے چاہیے بادشاہ کے وہ اس کے بعد دوسرا بادشاہ چاہیے ضروری نہیں اس کا بیٹا ہی بادشاہ بنے شاہ جان کا بیٹا کون ہے اور انزیم کو بادشاہ بنا یہ ہیرڈیٹی تھی بادشاہ تو ہو ضروری نہیں بیٹا ہو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کل آپ بادشاہ تھے آنکھ میں بادشاہ بن جاؤں ٹھیک ہے جو بھی ہوگا وہ اپنی فیملی کو بڑے بڑے عہدے نہیں دے گا بڑی بڑی پوزیشنز نہیں دے گا میرٹ پہ دے گا میرٹ پہ تعلقات پہ نہیں میرا بھائی ہے میں بادشاہ ہوں میرا بھائی ہے میں کہا وزیر بن جاؤں میرا بھائی دوسرا بھائی ہے اس کو میں نے کہا تو یہ بھی وزیر بن جاؤں بیگا میں اس کو میں کہاں تو یہ بن جاؤں اور بیٹا ہے بیٹا ان کو میں کہاں یہ بن جاؤں یہ غلط بات ہے نیپورٹیسن ٹھیک ہے پھر کیا ہے کہ تاکنگ جو ہوگا جو بادشاہ ہوگا وہ فیلوسفر ہوگا فیلوسفر ہونا چاہیے ایک عام آدمی نہیں کہ آپ نے اٹھایا اٹھایا گیریہ کو بہشاہ بنا دیا نہیں وہ فیلوسفر ہونا چاہیے تانشور بڑی سوچ سمجھ والا آدمی تاکہ وہ غلطی نہ کرے ٹھیک ہے نا ایسا آجید پاکستان میں نہیں ملتا چلو دیکھتے اب کیا کہتے ہیں اب یہاں پہ جو بات کی انہوں نے اب یہاں بات کی ہے کلاسز کی ٹھیک ہے نا اب انہوں نے نالش کی جو بات کی نالش کی بات کی کہ نالش میں نے کرنا بھی آپ کو بات مطا ہوں گا تو نالش میں بات کی جس سے تین کلاسز جی اسے مراتے ہیں گولڈ کلاس اسے مراتے ہیں سلور کلاس اور اسے اپیٹائٹ کلاس گولڈ کلاس میں کہتا ہے مین افریزنز ہوں گے اس میں وہ لوگوں گے جو مین افریزنز کینگ فلوسفر جتنے کنگ ہو فلوسفر سوچنے والے لوگوں تانشور تکڑے پڑے لکھے لوگ میرے جیسے نہیں دنکمہ آپ جیسے لوگ بڑی فلوسفر جیسے کہ آپ کہہ ستے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی رہے ہیں احمد فراز صاحب تھے فیض احمد فیض صاحب تھے رہات کازمی صاحب ہیں انور مقصود صاحب ہیں یہ سب بڑی بڑی فلوسفر ہیں خودتاللہ شہاب صاحب تھے یہ لوگ ہیں نسیم جازی صاحب اور جانبے ایک بہت نامے پاکستان کے درکے سے سلام لوگ زیادہ مہیندینی صاحب ہیں بہت لوگ اور باش یہ سب کونے من آف ریزن ہیں اور یہ گولڈ کلاس میں آئیں گے سیویل کلاس میں آئیں گے من آف قریج آرمی آرمی اور پولیس یہ من آف قریج ہے اپیٹائٹ کلاس ہی ہیں ہم لوگ جو لوگ جنتا عوام عوام جو ہے اس کو کلاس تین کلاس ہوتی ہیں جن کی نالج بیس ڈیفرنٹ ہوتی ہے سب زیادہ نالج ہوتی ہے گولڈ کلاس کی سیویل کلاس کے پاس جو نالج ہوتی ہے وہ لڑھنے کی نالج زیادہ ہوتی ان کے طرح رڑائی کسی جاتی ہے سوچنا ہے کیا کرنا ہے اپیٹائٹ کلاس ہے جن کے پاس کھایا پیا جائے روٹی کپڑا مکان زندگی کیسے گزاری جائے کسی سے زندگی گزاری ہے اپیٹائٹ کلاس ہے آگے آگے پلیٹو کے جو کنگ ہے کنگ 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 فلوسفور کنگ فلوسفور نہیں کرتے پاور فلوسفور چاہیے کنگ دلپو نہیں چاہیے very good not absolute king absolute خدا کی ذات ہوتی ہے یہ ڈیو ٹھوٹل 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 چاہیے چلت ٹھوٹل ٹھوٹل اس پر بھی بادشاہ پر اسے کون روکے گا قانون کے انڈر میں ہونا چاہیے بادشاہ کو ایسا شریف بادشاہ کو نہیں ملے گا جو قانون سے اوپر بھی اور شریف بھی ہو ہماری ایسے لوگ ہیں جو میں مجھے پتہ لگ جائے میں قانون سے پر ہوں تو میں اپنی چلا ہوں گا نبی پاک تھے اور آئیمہ تھے وہ لوگ تو اچھے لوگ تھے نا وہ قانون سے اوپر تھے لیکن قانون کا توڑتے نہیں تھے لیکن آج اب ران خان کو بتا لگ جائے وہ قانون سے بڑھائے تو وہ دیکھیں اپنی چلائے گا اس لیے ایرسٹورن کے بار ٹھیک ہے تو یہ خدم ہوگیا پریٹو اب ہم ایرسٹورن کے بار دیتے ہیں ایرسٹورن پریٹو کے شاگر تھے لیکن اپنے استاد سے اختلاف کیا اچھا میرے بھی سٹورنٹ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں اب میں سٹورنٹ کو کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ میں میرے سٹورنٹ نہیں اس کی کہہ دیتا ہوں کہ وہ اختلاف کرتے ہیں آپ کو اخر سمجھتے ہیں کل مجھ سے سیکھتے تھے آج میرے سامنے مجھے بول رہو ہوتے سریعہ ہے وہ ہے اپنے آئیڈیا سٹھو رہو ہوتے جسے مجھ سے زیادہ قابل ہیں میں خاموشی سے چھل دیتا ہوں کوئی بات نہیں بھئی کیا کریں شاید میں نے علم سکھایا تمیز نہیں سکھایا میرا قصور ہو ٹھیک ہے ایرس ٹھوٹل نے پیلیٹو سے اختلاف کیا انہوں نے اس نے کہا سوشل کلاس میں جنڈر کو جنڈر کیلئے کہ عورت کے پاس رائٹ کیلئے کیلئے ایڈکیشن تو چھوڑو عورت کے پاس مین کے پاس رائٹ ہی خاتم ہو ہی جنڈر کیلئے اب آپ کے کام آئے گا جنڈر سیٹی پیلیٹو میرا عورتوں کے لیے رہا مرد دکھئے مرد برا تھا ٹھیک تھا رڑکیاں لکھیں کہ نی 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 پیلیٹو اچھا تھا مرد دیکھ دی نی سچ سیٹیزنشپ میں کیا کہ اس نے بتایا کہ کلاس دو کونس سپیوریٹی 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 دیا کچھ لوگ سپیور ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کچھ لوگ جینیس ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بلکلی گھدے ہوتے بہت کچھ لوگ ایسے ہوتے بہت تیز ہوتے سپیوری 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 کو یہ مانتا تھا ارسٹوٹل کے غلام ہونے چاہیے اور ان کی قسمیں بھی بتائیں اس نے پڑھیں آگے چلکے کتنے قسم کے غلام ہوتے ہیں ٹھیک جن کے پاس سٹم نہ زیادہ ہو وہ لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں وہ لوگ ورکنگ کلاس ہیں ٹاپ ورکنگ کلاس ٹاپ ورکنگ کلاس وہ لوگ سب ایکٹیو کلاس ہیں وی کلاس وہ لوگ ہیں عورت بڑھے غلام بچے یہ سب کیا وی کلاس ہیں سو 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 ملکوں کے لوگوں میں کس کو شامل کیا اس نے ایکٹیو کلاس کو شامل نہیں کیا پولٹیکل سسٹم کیا کنگ باؤن بائی کس سو کنگ باؤن بائی بائی بات اچھی کیا پولٹیکل سسٹم میں سو سو سسٹم میں باتیں کی ہیں جنڈر کے لیے میں مرد ہوں خوش ہو جاؤں گا کہ عورت کو رائٹ ختم کرن بائی 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 عورت کو رائٹ دینے چاہیے انسان ہے ٹھیک نا وہ ہمیں عورت نہ سمجھے ہمیں انسان سمجھتے نا عورت کو بات سیٹیزنشپ میں کیا بات ہوئی ایکٹیو کلاس مرد آتا ہیں عورت بات مرد بھی ہو یا مرد وہ جو educated ہو ان کس ان در سٹیمنا ہو وہ مرد اور مرد بھی ہے وہ مرد جو بلکل ملو ہیں بڑھے وہ تو وی کلاس میں جائیں میل ہو چھ اچھا educated ہو اس کے دی اگر اگر نہیں تو سٹیمنا ہو مزدوری کر سکے مینت کر ٹیکس پیر ہو یہ سب چیز ہیں اس پہ آئیں گی ٹیکس پیر ہو اور اور باتیں زیادہ کرتی کام کم کرتی ہے اس لیے بڑھے آدمی باتیں زیادہ کرتے ہیں کام کم کرتے ہیں جب بڑھے مرد بچے بچے بچوں جسی باتیں کرتے ہیں کچھ کچھ نہیں رہے چاکلیٹ چاہیے 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 کر رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کام تو نہیں کر رہے سیلیو غلامی کر رہے ہوتے ہیں اپنے عقل سے کام نہیں کرتے جو حکم ملتا ہے وہ کر دیتے مو ٹھیک بی کلاس ہے اور کنسٹیپ آف انفیوریٹی اور سیپیورٹی بھی بتایا ان سب کو بی کلاس ہے سب انفیورٹی ہے اور سیپیورٹی کون ہیں وہ لوگ ہیں جو ایکٹیو کلاس کے لوگ ہیں سیلیویری دیکھتے ہیں سیلیویری کی کتے سیلیویری میں پھائیں اس نے چین کلیر ہو گیا سیلیویری کہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے جو بائی برس سیلیویری ہوتے غلام پیدا ہوئے ہیں یا وہ لوگ گیٹ پہ کھڑے ہو گئے یا یہ بائی برس ہوتے ہیں یا ان کو خرید لیا ہے آپ نے کسی کو بائی برس غلام ہوتے غلام خریدنے سے غلام بنتا ہے دماغی طور پر کمزور ہو غلام بنا لیتے پہل قرآن زمانے میں جو طریقہ غلام بنتے تھے ایک غلام یہ تک تین چار طریقہ تھے چار ایک تو پیدائشی غلام تھا اس کا بیٹا پیدا ہوا وہ بھی غلام مثال کے طرف اکبر کا غلام تھا اس کا نام تھا سوہیل غلام ہے سوہیل کا بیٹا ماجد پیدا ہوا وہ بھی غلام ہوا غلام ایک تو بائی برد غلام ہے پیدائشی غلام ایک آپ نے خرید لیا کسی کو وہ بھی غلام تیس رہی ہے کہ دماغی طور پر کم زور ہے اپنے اس سے غلام منا لیا ٹھیک ہے غلام کے جنگ لڑی دوسرے ملک سے اور اس ملک کے لوگوں کو اپنا غلام منا لیا اور عورتوں کو کنیز منا لیا یہ دے رہی یہ بھی تھا جو وکٹر نیشن ہوتی تھی غلام جو حری نیشن کے لوگوں کو اپنا غلام منا لیتی تھی یہ اس نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہمیں معلوم ہے اسلام پڑھا ہے ہمیں بتائے ایلیسٹوٹل نے جو بات کہ میں معلوم ہے پھر وہ کہتا اگر آپ کے غلام کے پاس چاہے وہ بائی برت ہو چاہے وہ بائی فورس ہو اگر اس کے اندر IQ اچھا ہے اس کا intellectual property اس کے پاس دماغ ہے اس کو ازاد کر دینا چاہی گی کس کلاس میں آجائے ایکٹیو کلاس میں آجائے اور کام کرے کیا ضرورت ہے ایسے talented آدمی کو غلام بنانا کی اس غلام کے در صلی جاتی ہیں چاہے وہ بائی فورس ہو غلام بنا ہو چاہے وہ بڑھ غلام بنا ٹھیک نا دوسری بات یہ کہتا ہے کہ جو ماسٹر ہے مالک ہے اگر مرنے لگے تو بہتر ہے کہ غلام کو آزاد کر دیں کیا ضرورت ہے کہ اکبر مرے تو وہ غلام بیٹے ہمائیوں کو دے دیں اچھ ہے ازاد کر تو تمہارا خدمت کی تم مر رہے ہو اسے ازاد کر تو یار دعائیں دے گا غلام بچار ہر وقت آرڈر آرڈر غلاموں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہر وقت بچار پنکھا جل رہے ہوتے خدمت کر رہے ہوتے پیر خدمت بیمیوں تو گلا بھی دوائیں لیکن بیمی نہیں غلام ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آگئی باتیاں نہیں تو یہ ہوگیا اقتر قرآن میرے خیر خاصا ختم بسم اللہ الرحمن ربنا فر لی ور دائی ور المومین ربنا فر لی بسم اللہ ربنا فر لی رب بسم اللہ رب 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 خ stripped enemies کوچیک